ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں اس بات کے اطلاع کے ساتھی فائر برگیٹ کی دو گاڑیوں کے عہدداروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جد و جہد کے بعد خوابو پایا سمجھا جاتا ہے کہ شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانے پر مال نقصان ضرور ہوا ہے اس واقعے میں امارات کو بھی نقصان پہنچا اس سلسلے میں پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیخات کا آغاز کر دیا مسجد کے امام صاحب کو تحفے میں نئی بائیک تیلنگانے کے مریال گوڑا کے مسلم نوجوانوں کا خابل تخلیت اخدام تیلنگانے کے نلگنڈا زلے کے مریال گوڑا ٹون کے مخامی مسلم نوجوانوں نے مسجد عثمانیہ میں مکمل تراوی سنانے والے مولانا تیخ و رحمان صاحب کو تحفے میں ایکسس ون ٹونٹی فائی سی سی بائٹ بطور اتحفہ پیش کرتے ہوئے دگر مسلم نوجوانوں کے لئے ایک مثال پیش کی ہے بریال گوڑا کے مسلم نوجوانوں کے جذبہ ایمانی کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے بندوق چل جانے سے کونسٹیبل ہلاک ہیدر آباد کے پرانے شہر میں واقعہ ہیدر آباد کے پرانے شہر میں مشتبہ طور پر بندوق چل جانے کی وجہ سے ایک ملازم پولیس ہلاک ہو گیا یہ واقعہ حسین عالم پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعہ کبوتر خانہ میں پیش آیا ابتدائی تلات کے مطابق 48 سالہ بالشور کا تعلق ریاست تلانگانہ کے زلے ناغر کنلل اچم پیٹ سے تھا وہ ٹی ایس ایس پی میں اسسٹن سب انسپیکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا کل رات وہ کبوتر خانہ میں ڈیوٹی پر تھا کہ مشتبہ حالات میں بندوق چل جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی معالم ہوا ہے کہ بندوق سے دو فائر ہوئے مزید تفصیلات کا انتظار ہے انجنیرنگ کانسلنگ میں تاخیر کا امکان تلانگانہ اسٹیٹ انجنیرنگ اگریکلچر فارمسی مشترکہ کانسلنگ میں اس سال مزید تاخیر ہو سکتی ہے پرائیوٹ کالجوں کے علاق اور مسلمہ حصیت دینے کا عمل ابھی شروع ہوا ہے انجنیرنگ سے متعلق چند برانچوں میں سیٹوں سے زیادہ درخواستیں موصل ہوئی ہیں جبکہ چند برانچوں میں سیٹوں سے کم درخواستیں موصل ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کالج انتظامیہ کی جانب سے سیٹوں میں اضافہ اور کمی کے تعلق سے درخواستیں دی گئی ہیں اے آئی سیٹی ای اس سلسلے میں فیصلہ لے گی سیٹوں کے بارے میں وضاحت سامنے آنے کے بعد ہی کالجوں کے تعلق سے فیصلہ لے جائے گا یونیورسٹی کا گروپس کالجوں کے دورے کریں گے اور وہاں موجود سہولتوں کا معاینہ کرنے کے بعد انہیں مسلم حیثیت یا الہاقی درخواست کو منظوری دیں گے اس کے بعد ہی ان کالجوں میں کانسلنگ شروع کرنے کا موقع رہے گا ریاست میں ای اے پی سیٹ سات مئی سے شروع ہوگا اور گیارہ مئی کو ختم ہوگا ایک مہینے کے بعد نتاج آئیں گے اور اسی دن کانسلنگ کی تاریخ کا اعلان ہوگا نظام آباد میں تراوی سنانے والے امام صاحب کو تحفے میں دی گئی یونیکان بائیک تلہ کانے کے نظام آباد شہر کی معروف مسجد زہر واقع اسلام پورا میں نماز تراوی اور چھے شبیشہ بینا میں قرآن مجید پڑھانے کی سعادت حاصل کرنے والے حافظ یوسف صاحب کو مسجد کمیٹی اور مسلیان کے تعاون سے ان کے حوصل آفضائی کے لیے ایک مثال اخدام کرتے ہوئے انہیں بطور تحفہ ایک بائیک ہونڈا یونیکان دی گئی اس سلسلے میں مسجد زہر میں بعد نماز اثر مسجد زہر کمیٹی کی اہدداروں نے حافظ یوسف صاحب کی شال پوشے اور گل پوشے کی ذریعے تہنیت پیش کی اور انہیں گاڑی کی چابی فرہم کی حضور آباد میں سڑک حادثہ ایک ہی خاندان کے تین افراد حلاق حضور آباد میں سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد حلاق ہو گئے یہ حادثہ کل رات اس وقت پیش آیا جب ریج سے لدی ٹپر کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ ٹپر لارے ٹو ویلر پر گر پڑی پولیس نے بتایا کہ سترہ سالہ جی و جائے ان کی بہند پترہ سالہ ورشا اور اٹھرہ سالہ سندھو بورنا پلی میں جادرہ سے واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ تین افراد ٹپر لاری میں پھز جانے کے نتیجے میں دم گھٹنے سے موقع پر ہی حلاق ہو گئے پولیس نے ارد موور کی مدد سے ان کے لاشوں کو نکالا اور ان کے لاشوں کو پوسٹ مارڈم کے لیے حضور آباد منتخل کر دیا گیا جانوروں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے زو پارک میں خصوصی انتظامات ایک ایسے وقت جبکہ شدید گرمی کے نتیجے میں انسان بے حال ہو رہے ہیں وہیں جانور بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں شدید گرمی کے دوران جانوروں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے نیروزولوجیکل پارک میں ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے یہاں جانوروں کے لیے ائر کولرز لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ان پر پانی کا چھڑکاؤں کے آ جا رہا ہے ماحول کو تھنڈا رکھنے کے لیے ڈسپنسرز بھی لگائے گئے ہیں اور جانوروں کی غذا کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ببر شیر اور دوسرے بڑے جانوروں کے انکلوزرز میں بڑے ائر کولرز لگائے گئے ہیں تاکہ تازہ ہوا میسر کروائی جا سکے اس کے علاوہ ان انکلوزروں میں مخصوص میٹس بچھائی گئی ہیں جن پر پانی ڈالتے ہوئے تھنڈک پیدا کی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں خصوصی طور پر درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے والا سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو درجہ حرارت کے چالیس دگری تک پہنچنے پر از خود کارگرد ہو جاتا ہے کچھ انکلوزروں میں پانی چھڑکنے کا لگاتار انتظام بھی ہے اور جانوروں کے لیے ایک اچھا باہل فراہم کیا جا رہا ہے زو انتظامیہ کی جانب سے کچھ مخامات پر درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی خصوصی چھلکاؤں کیا جا رہے ہیں جانوروں کے لیے خصوصی موسم غزا کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے اہدداروں کا کہنا ہے کہ یہاں موسم میں گرمہ کی آکشن پلان کا ایک ماہ پہلے ہی سے آغاز کر دیا گیا تھا منظم انداز میں اقدامات کیا جا رہے ہیں حکام کی جانب سے جانوروں کو موتا دل رکھنے کے لیے موسم میں میوجات کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے شب خدر کا مذہبی جو شخوروش کے ساتھ احتمام مساجد میں ہزار افراد نے نماز ادا کی شہر میں مسلمانوں کی جانب سے شب خدر کی عبادتوں کا مذہبی جو شخوروش کے ساتھ احتمام کیا گیا مقدس ماہ رمضان کی ستاویس ویرات کی خصوصی احمد کے پیش نظر شہر بھر کی کئی مساجد کو بقی نور بنا دیا گیا تھا جبکہ راستوں کو بھی روشنوں سے منور کیا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے مساجد کا رقیہ اور نماز اشار ادا کی تاریخی مکہ مسجد میں آٹھ ہزار سے زیادہ نمازیوں نے نماز اشار ادا کی مہدی پٹم کی عزیزیاں مسجد پر بھی ہزاروں لوگ جمع ہوئے انڈورب مسجد فتح دروازی کی وزیر علی مسجد بندہ رہلز کی مسجد برکت بلہ پر بھی ہزاروں کا مجمع نماز کے لیے دیکھا گیا مختلف مساجد میں قدیب اکرام نے شبہ قدر کی مناسبت سے خطابات کیے اور اس رات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ مقدس قرآن مجید کی اہمیت اور تلاوت اور ذکر کے بارے میں بیانات دیے پولیس کی جانب سے بھی شبہ قدر کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ہیدرباد میں سب انسپیکٹر اور کانسٹربل رشوت لیتے ہوئے گرفتار مادھاپور پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر اور کانسٹربل کو محقمہ انصداد رشوت سلطانی کے حکام نے تیس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق لکشمن نام شخص سے ایک مقدمے میں اسے گرفتار نہ کرنے اور لوگ عدالت میں اس مسئلے کی اکسوئی کے لیے سب انسپیکٹر رنجید نے ایک لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی شکایت کو ان دینے تیس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا اور اس نے اے سی بی کے حکام کو اطلاع دے دی کل جب پولیس اسٹیشن کے رائٹر وکرم کے ساتھ سب انسپیکٹر رشوت کے رخم خبول کر رہا تھا ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ذراعہ کے مطابق لکشمن مکان تعمیر کروا رہا تھا اور سودھانہ میں خاتون نے پولیس سے رجوع ہو کر شکایت کی تھی کہ وہ شخص اس کی آرازی پر مکان تعمیر کروا رہا ہے پولیس نے اس معاملے میں خاتون کی شکایت پر کیس درج کر لیا تھا سب انسپیکٹر رنجیت نے لکشمن کو پولیس اسٹیشن طلب کیا اور آگے کی کاروائی نہ کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے ناقہ درخم بطور رشوت طلب کی تھی جس پر لکشمن نے اے سی بی سے شکایت کر دی نواب میر عثمان علی خان کو 138 وے یوم پیداش پر خیراج آصف صاحبے یعنی ساتھوے نواب میر عثمان علی خان کے 138 وے یوم پیداش کے موقع پر ان کی ریاہ پروری کو بھرپور خیراج پیش کیا گیا مسجد جودی کنکوٹھی میں سماج کے مختلف شعبیجات سے تعلق رکھنے والوں نے آصف صاحبے کی مزار پر حاضری دی اور سابقہ ریاست حیدرباد کے عوام کی ترقی اور فلاہ اور محبود کے اخدامات کی یاد تازہ کی 6 اپریل 1886 کو عثمان علی خان کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ سابقہ ریاست حیدرباد میں سلطنت آصفیہ کے آخری فرماروہ ثابت ہوئے کنانا کا مہاراستہ آنٹھر پردش اور تلنگانہ کے ازدہ پر محید سابقہ ریاست حیدرباد کے آبادی ایک اشیرہ 6 کروڑ تھی انہوں نے 25 سال کی عمر میں 1911 میں اختیار سمحالا اور انڈین یونین میں انزمام تک برخرار رہے نواب میر عثمان علی خان کا شمار دنیا کے دولتمند ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے انہوں نے نہ صرف تعلیمی اداروں بلکہ بلا علیہ السلام مذہب و ملت مذہبی سرکرمیوں کے لئے بھی بھاری اتیات مختص کے تھے 1914 کی پہلی جنگ عظم میں نظام حیدرباد نے برطانوی سامراج کی ہر طرح سے مدد کی تھی 1917 میں باوخار عثمانیہ وینیورسٹی کا خیام عمل میں لائے گیا جو اردو کے ذریعے تعلیم کی پہلی وینیورسٹی تھی نظام حیدرباد اپنی سادگی کے لئے شہرت رکھتے تھے ان کے خزانے میں 100 ملین پاؤنڈ مالیتی سونا اور 400 ملین پاؤنڈ مالیتی جواہرات تھے ان کا اپنا پرائیویٹ ائر لائنز تھا نظام حیدرباد نے کوئن الیزیبیت کو 300 ہیروں پر مبنی نیکلس شادی کے تحفے کے طور پر پیش کیا تھا نظام حیدرباد کو اسری حیدرباد کا آرکیٹکٹ کہا جاتا ہے جنہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ عثمانیہ ہسپٹل اسٹیٹ بینک آف حیدرباد بگمپٹ ائرپورٹ، ہائی کورٹ، نمز اور دکھر تاریخی اداروں کا خیام عمل میں لائیا تھا تلہنگانہ کے کچھ ازلہ میں آئندہ تین دن بارش کا امکان محقب موسمیات نے حیدرباد کے تلہنگانہ کے کچھ حصوں میں تین دن بارش کی پشکا سکی ہے حالانکہ ریاست کے تباہ مزلہ میں بارش شاید نہیں ہوگی تاہم اس کے نتیجے میں ریاست کے عوام کو شدید گرمی سے راحت مل سکتی ہے ریاست میں چند دن سے گرمہ کی شدت اروج پر ہے محقب موسمیات کے مطابق ریاست کے مختلف ازلہ میں تیز ہوایں چل سکتی ہیں بجلی چمک سکتی ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے یہ سلسلہ اتوار سے شروع ہو سکتا ہے کہا گیا ہے کہ تیز ہواں کو سلسلہ آئندہ تین دن یعنی منگل تک جاری رہ سکتا ہے آڈ اپرہو کو تیلنگانے کے ازلہ آدل آباد نرمل کمرم بھیم نظام آباد جکتیال کریم نگر پیدہ پلی اور منچہ ریال میں بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ محقمے کی بشخیاسی کے مطابق اس کے دوسرے دن کامرڈی میں بھی بارش کا امکان ہے حالانکہ کئی ازلہ میں تین دن کے دوران بارشیں ہو سکتی ہیں لیکن حیدر آباد میں آئندہ چند دنوں کے دوران بارش کا امکان نہیں ہے تاہم ریاست کے دوسرے مخامات پر بارش کے نتیجے میں شہر کے درجہ حرارت میں کمی آسکتی ہے کل حیدر آباد میں درجہ حرارت آزم ترین بیالے زگری سلسل درشک آ گیا کنگنہ رناؤت کے جاہلانہ بیان پر صبح چندر بوس کے پوتے نے لگائی پھٹکار کہا ہمارے دادا نہیں پندیت نہروں تھے پہلے وزیر آزم نتاجی صبح چندر بوس کے خاندان نے بالی وڈ اداکارہ اور ہیماچل کے منڈی سیٹ سے بی جے پی کی امیدوار کنگنہ رناؤت کو ان کے اس طب سیرے پر تنخیط کا نشانہ بنایا ہے جس میں کنگنہ نے صبح چندر بوس کو ہندوستان کا پہلا وزیر آزم کہا تھا صبح چندر بوس کے پوتے چندر کمار بوس نے ایکسپر ایک پوسٹ میں کہا کہ کسی کو اپنے سیاسی ازائم کے لئے تاریخ و مسخ نہیں کرنا چاہیے چندر کمار بوس نے کنگنہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ نیتا جی صبح چندر بوس ایک سیاسی بفقیر سپاہی سیاستدان ویجنری تھے وہ واحد رہنما تھے جو ہندوستان کی تمام براداریوں کو متحد کر کے ہندوستان کے آزادی کے لئے لڑ سکتے تھے نیتا جی کا حقیق احترام ان کے نظریہ پر عمل کرنا ہے یاد رہے کہ چندر کمار بوس نے گزشتہ سال سپٹمبر میں یہ کہتے ہوئے بی جے پی سے استفادے دیا تھا کہ ان کے اصول پارٹی سے مل نہیں کھاتے ان کا استفادہ انڈیا با مخابلہ بھارت تنازے کے درمیان آیا تھا واضح رہے کہ کنگنہ راناوت نے کہا تھا کہ نیتا جی صبح چندر بوس ہندوستان کے پہلے وزیراعظم تھے جو آحل لال نہرو نہیں اس بیان کے بعد جب کنگنہ کو تنخیط کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے ایکسپر ایک مضمون کا سکرن شارٹ شیئر کیا اور انہیں ٹرول کرنے والوں کو تاریخ پڑھنے کا مشورہ دیا اس مضمون میں کہا گیا تھا کہ نیتا جی نے 1943 میں سنگاپور میں آزاد ہند حکومت بنائی اور خود کو پہلا وزیراعظم خرار دیا کنگنہ نے پوسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے آئی کیو سے زیادہ بولتی ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ میرے پاس معلومات نہیں ہوں گی بلکہ یہ مزاق تم پر ہے اور بہت برا ہے کنگنہ کے اس بیان کے بعد کچھ اپوزیشن لیڈروں نے کنگنہ راناوت کو ان کے تفسروں پر نشانہ بنایا بیارس لیڈر اور تیلنگانہ کے سابقہ شیف ملیسر کیٹی رامارو نے بی جے پی امیدوار کا نام لیے بغر ٹویٹر پر ان کا مزاق کھڑایا انہوں نے کہا کہ شمال سے بی جے پی کا ایک امیدوار کہتا ہے کہ صبح چندر بوز ہمارے پہلے وزیراعظم تھے اور جنوب سے بی جے پی کے ایک اور ہنما کہتے ہیں کہ مہتمنگاندی ہمارے وزیراعظم تھے یہ سب لوگ کہاں سے فارغ تحصیل ہوئے ہیں کانگرس کی گیارنٹی سے باکھلائے موڈی چارج ان کے بعد لمبی چھٹی پر بھیجنے کے عوام کی گیارنٹی جے رام رمیش نے کہا وزیراعظم موڈی کی طرف سے اتوار کو کانگرس کے منشور پر تنخید کے جانے کے بعد کانگرس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے بی جے پی لیڈر پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ وہ کانگرس کی زمانوں طرح سے خوف زدہ ہیں اور اپنی کرسی بتانے کی کوشش میں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چارج ان کے بعد انہیں لمبی رخصت پر جانا پڑے گا یہ ہندوستان کے لوگوں کی گیارنٹی ہے کانگرس کی میڈیا انچارج جے رام رمیش نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کانگرس پارٹی کے پانچ انصاف پچیس زمانتیں ہندوستان کے لوگوں میں دس سال کی مبینہ نائنصافی کے بعد ایک نئی امید دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگرس کی زمانت وقت کی ضرورت ہے یہ ملک کے مظلوم عوام کی آواز ہے انہوں نے الزام نگایا کہ اس گیارنٹی کارٹ سے گھبرائی وزیراعظم اپنی کرسی بچانے کی باکھلا ہٹ میں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں ہندوستان کے عوام اب وزیراعظم کے جھوٹ سے تنگ آ چکے ہیں چارج ان کے بعد انہیں طویل رخصت پر جانا پڑے گا یہی ہندوستان کے لوگوں کی زمانت ہے کانگرس نے کہا کہ عام لوگوں کو پارٹی کے پانچ انصاف پچیس گیارنٹی پر پورا بھروسہ ہے اور دس سال کے انیہ کال یعنی نائنصافی کے دور کے بعد اس سے ان میں نئی امید پیدا ہو رہی ہے اس گیارنٹی سے گھبرائی وزیراعظم موڈی اب کرسی بچانے کی باکھلا ہٹ میں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں ہندوستان کے لوگ اب وزیراعظم کے جھوٹ سے آجیز آ چکے ہیں چارج ان کو انہیں لمبی چھٹی پر جانا پڑے گا یہ عام کی گیارنٹی ہے خیال رہے کہ لوگ سابہ انتخابات کے نتائج کا اعلان چارج ان کو کیا جائے گا وزیراعظم موڈی نے بیہار کے نوادہ ظلے میں اتوار کے روز ایک انتخابی ریالی کے دوران وزیراعظم نارندر موڈی نے کانگرس پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے الزامائت کیا تھا کہ اس کے انتخابی منچور پر مسلم لیگ کی چھاپ نظر آتی ہے اور اس کے لیڈران کے بیانوں میں مبیرہ طور پر خوامی سالمیت اور سناتھن دھرم کے لیے دشمنی نظر آتی ہے ووٹر آئی ڈی کاٹ نہ ہو تو پھر بھی ڈالا جا سکتا ہے ووٹ لوگ سابہ الیکشن میں اب صرف چند دن رہ گئے ہیں پہلے مریلے میں انیس اپریل کو 21 لیاستوں کی 102 سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہیں اگر آپ کی عمر ایک اپریل 2024 تک کمس کا مٹھارہ سال ہے تو آپ اس بار لوگ سابہ انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل ہیں لوگ سابہ انتخابات کے لیے سات مرحولوں میں ووٹنگ ہوگی پہلے مریلے کے لیے انیس اپریل کو ووٹنگ ہوگی اس کے بعد 26 اپریل 7 مائی 13 مائی 20 مائی 25 مائی اور ایک کم جون کو ووٹنگ ہوگی اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے داری کردہ ووٹر شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں بھی ہونا چاہیے صرف ووٹر کارڈ ہونا کافی نہیں ہے اگر آپ کا نام دو مختلف پتوں پر رجسٹر ہے تو ایسے ناموں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے اس لئے باس اوخات یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو جائے آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ elektrolsearch.eci.gov.in پر یا ECI کی ووٹر ہیلپ لائن آئپ کو ڈانلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا نام ووٹر لسٹ میں اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں یہاں آپ کو اپنا نام چیک کرنے کے لئے تین اختیارات ملیں گے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اپنا شناخت اکار ہے تو اس پر لکھے ہوئے اپک نمبر کے ساتھ اپنا نام چیک کرنا سب سے آسان ہے دوسرا اگر آپ کا موبائل نمبر ECI میں رجسٹر ہے تو یہ بھی بہت آسان ہے آپ کے فون پر ایک OTPI کا جسے آپ درج کر کے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی معلومات کے ذریعے بھی اپنا نام تلاش کر سکتے ہیں ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ nvsp.in یا eci.gov.in پر جا کر اندراج کرنا ہوگا اگر پہلے سے رجسٹر ہے تو موبائل نمبر کے ذریعے لاغ ان کریں یہاں فارم نمبر 6 کا انتخاب کریں اس فارم کو مکمل پور کر کے آپ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کروا سکتے ہیں اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے اور آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو کوئی دوسرا سرکاری تصویر شناختی کارڈ بھی دکھا سکتا ہے جیسے آدھر کارڈ پاسپورٹ منڈے کا جاپ کارڈ بینک یا پوسٹ آفیس پاسبک ہیلتھ انشورنس سمارٹ کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پین کارڈ وغیرہ ریاست ریجن کے کئی علاقے سنیتر سے چاہر شمبے تک بارش کی زد میں عید بھیگی بھیگی ہوگی وہاک میں موسمیات کی پشکاسی کے مطابق ریاست ریجن میں اگلے پانچ دن بارش رہے گی یعنی ریاست ریجن کے رہنے والوں کی عید بھیگی بھیگی رہے گی موسمیات کے قومی مرکز نے سنیتر سے چاہر شمبے تک ریاست ریجن میں اوسط درجہ سے شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے سرکاری خبر ایسان جنسی اس پی اے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ داروالحکومت ریاض الدرعویہ مفیف الدوامی القمیہ المزحیمیہ الحرق القرج حوتہ بنی تمیم المجموعہ صادق مراد ذرمہ الغاد الزلفی شقرہ حریملا ریمح وادی الدوسر الفلاج اور السلیل بارش کی ذات میں رہیں گے الہوازی محکم شہری دفاعن سنیجر سے آئندہ جمعیرات تک مملکت کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ شدید بارش کے حوالے سے الیٹ جاری کیا ہے محکمی کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن بارش سے متاثر ہوگا تیز اور گرد آلود ہمائے چلنے کا امکان ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ نجران، جازان، مدینہ، حیل، طبق، الجوف، اسیر، الباحہ اور قسم کی علاقے بھی بارش کی ذات میں ہوں گے محکم شہری دفاعن شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور وادیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے آج حرمین شریفن میں ختم قرآن تراوی میں خصوصی دعا تحجد میں ہوگی ادارے امور حرمین کے شعبے دینی امور کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں ختم قرآن کریم آج انتیسویں شب کو نماز تراوی میں ہوگا سعودی خباریس آجنسی اسپیہ کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں لاکھوں فرزندان اسلام موجود ہیں جو رمضان المبارک کے آخری ایام کے خصوصی عبادتوں میں مصرف ہیں زائرین کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفن میں گزاریں حرمین شریفن کی انتظامیانیں ختم قرآن کی دعا میں شرکت کے لئے خصوص انتظامات کی ہیں مسجد الحرام جانے والے راستوں پر زائرین کی سہولت کے لئے بڑی تعداد میں سیکیروٹی اہلکاروں کو تینات کیا گیا ہے جو زائرین کی رہنمائی میں مصرف ہیں رمضان المبارک کے اٹھائیس اور انتیسویں رات کی دعا میں شرکت کرنے کے لئے مملکت کے مختلف شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیونکہ مملکت میں پچھلی جمعیرہ سے اداروں کو عید کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد الحرام کے اندرونی اور بیرونی سہنوں کے علاوہ چھت اور اطراف کی سلکے زائرین سے بھر گئی انتظامیہ سے مسجد الحرام جانے والے راستوں پر بھی نماز کے لئے خصوصی طور پر مسللوں کی سہولت فرام کی ہے انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ نمازوں کے مخصوص اوقات میں زائرین کی سہولت کے لئے عمرہ زائرین کو ہی مسجد الحرام جانے کی اجازت دی جائے جبکہ بغیر حرام والوں کے لئے نمازوں کے ادائیگی کے لئے خصوصی مخامات کا تعیون کیا گیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سبسپہلے آپ کو ملتا رہے